اگر دنیا میں کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو جائے وہ اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہے کہ جب مجھے آقائد ہو جہاں کی زیارت نصیب ہو گئی اور اگر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں قیام نصیب ہو جائے تو وہ بھی اور دوسرے لوگ بھی اس کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرما دی اور کسی قبر اگر جنت البقی میں بن جائے تو یہ شخص بھی اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہے کہ جنت البقی کے اندر قبر مل گئی خواب میں دیکھنا یا مدینہ میں زندگی گزارنا یا مدینہ طیبہ میں جنت البقی میں تدفین ہو جانا یہ تینوں نعمت واقعی بہت بڑی ہیں اور خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن خواب چند منٹ کی چند لمحات کی بات مدینہ طیبہ کا قیام سو پچاس سال کی بات موت آ جائے گی جنت البقی میں قبر کے اندر چلے جانا یہ بھی ایک مدت تک ہے قیامت کے صبح اٹھنا ہے تو یہ تینوں چیزیں بہت بڑی ہونے کے باوجود ان کی ایک لیمٹ ہے لیکن ایک اور نعمت ایسی ہے وہ جن کو مل جائے وہ واقعیتاً حقیقی خوش نصیب ہیں وہ کیا؟ وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس ہم ایسی زندگی گزارنے والے بنیں کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے خواب چند منٹ چند لمحات کا زیادہ زیادہ ایک رات کا کچھ حصہ مدینہ میں رہنا زیادہ زیادہ موت تک اور قبر میں رہنا زیادہ زیادہ قیامت کی صبح تک لیکن جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے یہ ہمیشہ ہمیشہ اور ہمیشہ اور ہمیشہ کی بات ہے اس وقت ہم لوگ مکہ مکرمہ میں ہیں پورا گروپ ہے اللہ تعالیٰ قبل فرمائے مکہ مکرمہ یہ بھی شہر نبی ہے اور مدینہ طیبہ یہ بھی شہر نبی ہے مکہ مکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقام اور مدینہ طیبہ جہاں نبی علیہ السلام کا مطفن ہے مکہ مکرمہ میں آپ کے عباؤ اجداد متفون ہیں اور مدینہ طیبہ میں اہلِ بیت متفون ہیں یہ دونوں شہر شہرِ نبی ہیں تو ابھی ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوڑوس ہمیں کیسے مل جائے آخری نعمت ہمیں کیسے مل جائے اس کے لیے کون سے اسباب اختیار کرنے ہیں علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں لکھی ہیں وہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ العزیز کا خلاصہ عرض کرتا ہوں پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی سچی محبت جو آپ کو جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بنا دے ساتھی بنا دے پوڑوس ہی بنا دے کامل محبت سچی محبت حدیث کے اندر آتا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو تو نہانگر اگر ہم نبی علیہ وسلم سے سچی محبت کریں گے تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوں ہم جتنے یہاں موجود ہیں آن سائٹ یا آن لائن ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ضرور ہے اس لیے یہاں بیٹھیں ورنہ ہوتے ہی نہ لیکن کیا جو ہماری محبت ہے وہ اتنی ہے کہ جو ہمیں نبی علیہ وسلم کا جنت میں پوڑوس زلوا دے یا اس محبت میں ابھی کمی ہے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ دل کے کہانوں سے سنئے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ غیبہ میں نبی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آکے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے اپنے ماباپ سے اپنی اولاد سے اپنے خاندان سے اپنے مال سے دولت سے ہر چیز سے زیادہ محبت مجھے آپ سے ہے لیکن میری اپنی جان وہ ذرا اور بات ہے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبت مجھے آپ سے ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت کا وہ عالی مقام پیش کیا جو میں اور آپ پیش نہیں کر سکتے کئی مرتبہ کام کاروبار نوکری اولاد یا اپنی خواہشات کی وجہ سے ہم سنت کے خلاف کام کر لیتے ہیں گناہ کر لیتے ہیں وہ تو وہ درجہ پیش کرنے ہیں جو میں اور آپ پیش کرنے سے قاسر ہیں لیکن اس درجہ کو پیش کرنے کے بعد ہوا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نہیں نہیں ابھی نہیں تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوراں نے کہا یا رسول اللہ اب آپ عمر کو عمر کی جان سے زیادہ محبوب ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بات سن کے آقا نے فرمایا الان یا عمر عمر اب تمہارا ایمان مکمل و اب بات پوری ہوئی یعنی اتنی محبت درکار ہے اتنی محبت درکار ہے کہ درمیان میں کوئی اور بات سننی اور کہنی اور سوچنی اور سمجنی بھی کا بارہ نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کامل محبت ایسی سچی محبت ایسی صحابہ کرام کو تھی یہ ہوگی تو بات بنے گی ورنہ ہماری بات ادھوری رہ جائے گی تو میں اور آپ اگر یہ چاہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں پوروز مل جائے تو میں ٹوٹ کے محبت کرنی ہے کامل محبت کرنی ہے اور محبت جب کرنی ہے تو پھر پھر لوجک کے پیچھے نہیں پڑنا بس ایک ہی بات ہمیں ہیں رہے نبی ہیں ہمیں محبت کرنی ہے اور اتباہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ یہ محبت ہمیں عطا فرما دے